ملکم ڈا سٹلا بلوگ بیوٹیفل ڈیزائن اور بیوٹیفل گرین ڈی دیکھیں یہ اس کا اندر کیا ویو ہے مین انٹری سے اندر آنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے آپ کو دکتا ہے اور اس طرح کا ویو ہے چائیڈ میں ایک ریسٹرنٹ ہے سامنے ریسٹرنٹ بنایا گیا ہے ساتھ میں گرین ڈی ہے بہت لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں پوری انڈیا سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں اور اسے آپ بھی دیکھنے آئیے یہ بہت ہی اچھا ہے اس کے فیکس کو ہم اب جانیں گے اس میں کیا کیا یوز کیا گیا ہے کتنا کتنا ٹائم لگا ہے تو آپ اتنے میرے اس چینل کو سسکرائب کر لیجئے چلیے اب ہم چلتے ہیں اس کے اندر دیکھیں اس میں کتنے پیارے سے راستے بنایا گئے ہیں سامنے بلکل سامنے آپ کو ایک فاؤنٹین دیکھ رہا ہوگا یہ فاؤنٹین بہت ہی پیارا ہے بہت ہی خوبصورتی فاؤنٹین ہے اور اس کی جو ٹائمنگ ہے فارک کی اوپن ہونے کی صبح گیارہ بجے ہے اور یہ رات کو گیارہ بجے تک بند ہوتا ہے اور اس میں شام کا ایفیکٹ شام کا جو ویو ہے وہ بہت ہی پیارا لگتا ہے دوستو کیونکہ اس کے اندر جو ہے لائٹنگ ایفیکٹ رہتا ہے سارے جو عجوبے بنائے گئے ہیں سب کے اندر ایک لائٹی ایفیکٹ آتا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت ویو لگتا ہے اس میں شام کا تو اب چلتے ہیں اس میں پہلے پہلے عجوبے کی طرف چلتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں اسکرائپ سے کیسے یوز ہوا ہے یہ دیکھئے یہ مستر کا پرامینڈ ہے اور مستر پرامینڈ کا ایڈیزائن ہے یہ پورا اسکرائپ سے بنایا گیا ہے اور دوستو اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس پارک کے اندر جو اسکرائپ یوز ہوا ہے جو ویسٹ مٹیٹلیل یوز ہوا ہے وہ ڈیڑھ سو ٹن یوز ہوا ہے اور اس کو پانچ ڈیزائنروں نے تیار کیا ہے وہ ساتھ ساہیک ڈیزائنر تھے اور اس کے اندر ساتھ ڈیزائنروں نے چھ مینے تک محنت کی ہے اور تب جا کے یہ تیار ہوا ہے یہ دیکھئے اس میں کتنے چھوٹے سے روڈ بنایا ہوئے ہیں اور جگہ جگہ پیٹ بوتے لگے ہیں بیٹھنے کے لیے سیٹ کا ریجوینت ہے گرین بہت اچھی ہے بہت شاند محول ہے آپ یہاں پر آو گے تو آپ کو بہت اچھا رہے گا اور بہت ہی شانتی ملے گی اور یہ ایسا لہے گا آپ کو اندر آنے کے بعد کہ جیسے آپ اس کے اندر ایک پارک کے اندر نہیں ہیں ایک دیت کے اندر آ گئے ہیں اب ہم اب چلتے ہیں نیکس کے طرف نیکس ہے اس میں پیسا کی منار پیسا کی منار ایک جھکی ہوئی منار کے نام سے بھی مشہور ہے اور یہ منار جو ہے پٹلی کے اندر ہے اور یہ منار نہیں ہے دوستو یہ منار کی منار کے روپ میں نہیں بنائی گئی تھی یہ ایک چرچ کے روپ میں بنائی گئی تھی یہ ایک کیتھولک چرچ ہے اور یہ جھکی ہوئی منار اس لیے نہیں ہے کہ اس میں جو ڈیزائن ہے اس کا جھکا ہوا تھا اس کا ڈیزائن جھکا ہوا نہیں تھا یہ بائی مسٹیک جھک گئی تھی تو اس کی جو ڈیٹیل ہیں جو آپ کو اگر اس کے بعدے میں زیادہ جاننا ہے تو مجھے کمنٹس بوکس میں بتائیے میں اس کے بارے میں آپ کو فل ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گا تو آپ اس پر پھر دیکھ سکتے ہیں اس کی پوری ہسٹری کیا ہے ویسے تو یہ تین راجاؤں کے دوارہ بنائی گئی تھی اور اس میں ایک سو نمیانمے سال میں بنی تھی اور یہ پانچ منزل کی ایک عمارت ہے پانچ منزل کا ایک کعور ہے یا منار ہے جو اٹلی کی ایک پہچان ہے آج پیڈیٹ میں اور یہ بہت خوبصورت ہے ریل میں یہ سنگی مرمر سے بنائی گئی ہے یہ دیکھیں یہ کتنا ٹیلٹ ہے یہاں بھی اس کا ڈیزائن جو ہے تیڑا ہی بنایا گیا ہے یہ اپنی جو ڈیزائن ہے اسے چار ڈگری تک چکی ہوئی ہے اور آج بھی کھڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کا ایک کوٹو اپلوڈ کیا تھا جو ریل ہے یہ ریل میں ایسا دیکھتا ہے اور یہ اٹلیش کی اندر ہے دیکھیں یہاں پر بھی اس کا ویو کتنا پیارا ہے کتنے گرین دی ہے یہاں پر اب پارک اندر دیکھیں کتنی زیادہ جنیندی ہے اور کتنی خوبصورتی یہ منار لگتی ہے اب چلتے ہیں ہم اپنے نیکس کے طرف نیکسٹ ہے اس میں یہ ٹاوار ایفل ٹاور کے بارے میں دوستو کون نہیں جانتا سب ہی جانتے ہیں سب ہی یہاں پر جانا چاہتے ہیں یہ فرانس کے اندر ہے لیکن دوستو یہ ٹاور جو ہے یہ ٹاور کے لیے نہیں بنایا گیا تھا یہ اگر اس کی ہسٹری میں آپ کو بتاؤں تھوڑی سی موٹی موٹی ہسٹری اگر میں اس کی باپ کو بتاتا ہوں تو یہ ایک فرانسی سے جب یودی ختم ہوا تھا تو اس کے بعد وہاں کے جو سرکار تھی فرانس کی انہوں نے ایک مہا میلے کا یوجن کیا تھا جس یوجن کے لیے انہیں گیٹ چیئے تھا جو بہت بڑا گیٹ اور فیمس گیٹ اس گیٹ کے لیے انہوں نے سوچا کہ انہیں ایک ٹاور بنوایا جائے تو انہوں نے ایک ٹاور بنانے کی یوجنے کی اور وہاں کے ڈیزائنروں کو بلائیا اور ڈیزائنروں سے کہا کہ ہمیں ایک ٹاور بنوانا ہے تو اس کے لیے انہوں نے تین شرطے لگی تھی تین شرطوں میں شرطے کیا تھیں ایک تو شرط یہ تھی کہ ٹاور لوہی کا ہونا چاہیے اس کی اچھائی تین سو میٹر ہونا چاہیے اور تیسرا کیا ہے کہ اس کے چاروں پول کی جو چوڑائی ہے وہ ایک سو پچیس میٹر ہونا چاہیے تو اس کے لیے دوستو اس میں ایک سو ساتھ جو انجینر ہیں انہوں نے اپنے ڈیزائن دیئے تھے اور اس میں سے صرف ایک انجینر کا ڈیزائن پاس ہوا تھا چلی اب چلتے ہیں نیکسٹ اجوبے کی طرف اور دیکھتے ہیں نیکسٹ اجوبہ کونسا ہے یہ دیکھیں یہ اٹلی کا جو روم شہر میں ایک لوسیم ہے یہ اس کا نقش ہے یہ پورا سکرائب سے بنایا گیا ہے اور پلکل اچھی کالیٹی کا ہے آپ دیکھیں اس میں موٹر پارٹس سائیکل پارٹس آٹو پارٹس کی سب یوز کیے گئے ہیں سب یوز کر کے ایک لوسیم بنایا گیا ہے ایک لوسیم اس نے یہاں پر لکھئے ہوئی ہے اتنا اس میں ویسٹ یوز ہوا ہے کتنا سکرائب یوز ہوا ہے یہ سارے چیز اس پر لکھئے ہوئی ہیں یہ دیکھ اتنا خوبصورت تو کتنا پیارا بسکلی دوستو اگر بتایا جائے تو یہ اٹلی میں ہیں اور اس کے جو بنانے کا اتشیہ تھا وہ گیمز کیلئے تھا جسی ہمارے فٹبول گیمز ہوتے ہیں فٹبول گراؤنڈ کی طرح ہی بنایا گیا تھا اور اس میں درشک جو ہیں ایک بار میں پشاہ زار درشک چھمتا تھی اور اس کا ایک پیکس یہ بھی ہے کہ اس کے گیمز کے اندر پانچ لاک پشو اور دس لاک لوگ لگوک مارے گیا کیونکہ اس میں خونی گیم بھی ہوتے تھے جو جانور واپس میں لڑانا انسانوں پر انسانوں سے لڑانا وہ سارے گیمز اس میں ہوتے تھے اور اس لئے بنایا گیا تھا اور یہ رومن سمراج جی کا بنا ہوا ہے رومن سمراج کے جو راجہ تھے سمراج ٹائٹس انہوں نے سے پورا گیا تھا بنایا تو تین راجہ انہوں نے بڑی انپرسنس کی اور یہ دیج یہ آگیا ہمارا نیکس تاج مہل جو ہمارے انڈیا میں ہے محبت کے نشانی اس کو بھی سمراج سے بنایا گیا ہے بڑا اچھا بھی لگتا ہے اس کا یہاں پر گرین ڈی ایسی بنائے گی جس تاج مہل تھا چار اپول تاج بڑے سکریپ سے اتنے اچھے اچھے ڈیزائن اور ڈیزائن میں بھی عجوبے بنائے ہیں یہ دیکھیں فاؤنٹین جس تاج مہل کے سامنے چلتے ہیں جو ندی ہے چھوٹی سی نالی بنائی رہی سی نالی اور کوار یہاں پر بنائے رہے دیکھ دیکھ سکتے کتنا پیارا موسیقی چلتے ہیں چلتے ہیں یہ فٹوز ہیں جو آپ دیکھ رہا ہوں دیکھ ہے کرائزدہ ریٹیمر جو برازیل کے اندر ہیں یہ ہم نے یہاں پہ سکریب سے بنایا ہے انڈیا کے لوگوں نے سکریب سے بنایا ہے اس کا ہوئی ہے اور یہ کرسچن دھرم کی ایک جیسوس کرائیس کی مورتی ہے یہ بہت ہی اشارت مورتی ہے اور انڈیا پوری دنیا میں مشہور ہے ہی دیکھیں کتنا خوبصورتی سے بنا گیا ہے اس میں پائپ وغیرہ کا یوز ہیا ہے نٹ پول کا یوز کیا گیا ہے وہ ہوتھی اچھے سے بہت اچھے سے ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ ہم لوگ بھی ہم انڈیا کے خوبصورتی ہے ہم کسی بھی چیز کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک ٹیکنیک ہے اس میں ستر ویلڈروں نے کام کیا ہے اس پارک کے اندر یہ بڑھا گیا کم سے کم ستر ویلڈروں نے کام کیا ہے کیونکہ پورا ہی ویلڈلنگ پر ڈیپینڈ جائے سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے یہ کتنے اچھے سے بنایا ہوا ہے اور کتنا پیارا بنایا ہوا ہے آپ دیکھیں جیزس کرائیس کی اس پرتیمہ کو اور آئیے اس پارک کا ویلڈریں یہ بہت ہی مزہ لے گا آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا آپ کو اب چلتے ہیں نیکس کی طرف نیکس میں اسٹیچو اوپ لیورٹی یہ دیکھیں یہ بھی پوری ہم نے جو انڈیاں سے انہوں نے اسکرائب سے بنایا ہے جبکہ یہ ریل میں جو ہے تام بگی بنی موتی ہے بہت ہی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے بلکل ریل لگتا ہے یہ بس چھوٹا ہے بلکل ریل لگتا ہے دوستو اس مورتی کی جو ہسٹری ہے یہ ہے کہ یہ فرانس نے امریک کو کوئی گفت کے طور پر دی تھی جب فرانس اسی یود اور امریکہ یود ختم ہوا تھا تو ان یود کے دوران جو فرانس نے امریکہ سے دوستی کی تھی تو دوستی کے لیے یہ تام بے سے بنی موتی ہے امریکہ وہ گفت کی تھی جو آج امریکہ کے اندر ہے سیپ شیو اپ لیورٹی موسیقی 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 دیکھیں دوستو پانی یہاں پہ جو بنایا ہوا ہے اس کے ریچے پانی چلتا ہے اور لوگ اس پر سکیپ کے بھی گراتا ہے تو دوستو اگر میری ویڈیو تمہیں پسند آئیے ہو تو اسے شیئر کریں لائک کریں اور سسکرائب کریں تھانکیو پر روچے